اسلام علیکم کیسی ہے میرے پیادی سے یوٹیوب کی فیملی امید کرتے ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے اللہ پاک سے یہی تو آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہن سے مسکراتے رہیں اچھا چی تو یہ میں ویسے جو ہے ولوگنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں چینلز پر ریسپیز وغیرہ جو ہے میں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں لیکن آج جو ہے میں ریکشن چینل سٹارٹ کر رہی ہوں اور میرا فرسٹ ریکشن ہے تو آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا فینز اور فیملی میں بس کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور آپ نے اس میں پوائنٹ ٹھیک لینا ہے جو جو آپ چینلز جب میں بقاعدہ بات شروع کروں گی تو آپ لوگوں کو سمجھا جائے گا کہ میں کس چینل پر ریکشن دینے لگی ہوں تو آپ لوگوں نے کارنٹی جو ہے پھر مجھے کومنٹس کے طرح بتانا ہے کہ میں نے یہ بات صحیح کی ہے یا غلط کی ہے اور آپ نے ان کی چینلز پر جا کے بھی سب کچھ آپ نے دیجئے میں دیکھ لینا ہے تو پھر آپ نے مجھے اچھے کومنٹس کر کے اور مجھے اچھا سببیر بیگ دینا ہے تو چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ہم بات کرنے لگے ہیں لائف آف پریدی اور انکوش اکنوٹری پر تو ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انڈیا کے یوٹیوپرز ہیں اور انڈیا کے چینلز ہیں اور وہ جو ہے نا پتی پتنی ہیں ہماری زبان میں ان کو شہر اور بی بی جو ہے نا بولا جاتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے ان کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کافی زیادہ جو سبکرائبر ہیں کیونکہ میرے پاس اتنے سبکرائبر ہیں بھی نہیں لیکن جو تھوڑے بہت ہیں ان میں سے میری بات ہوئی ہے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ان کی ویڈیوز واش کر رہے ہیں اور ہمیں ساری سٹوری جو ہے وہ ان کی اچھی طرح سے معلوم ہے تو اور ایک ہمارے پاکستان کے یوٹیوپرز ہیں آئی تینک میری ویڈیو ان کے پاس ضرور جائے گی اور اگر ان کے پاس جائے گی تو وہ لازمی جو ہے نا مجھے اس پہ جواب دیں گے کیونکہ میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر کی باتیں میں اب یہاں پہ ویٹ گئی ہوں پانچ منٹ سات منٹ کی میں ویڈیو بناوں گی تو آپ لوگ کیسے میری پوری لائف کا اندازہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک چار پانچ منٹ کی ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ دس منٹ پندرہ منٹ کی ویڈیو سے آپ کسی کی لائف کا کتنا اندازہ لگا سکتے ہیں اور چلے ان دونوں ہزبنٹ وائف میں کانٹرویسی آسکال چل رہی ہے بات جو ہے ڈواؤس تک پہنچ گئی ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی پریتی کو کیونکہ میں اس کی چینل پہ اس کی سپورٹر بن کر اس کو سپورٹ کرتی رہی ہوں اور ہمیشہ کوشش کروں گی کہ اگر وہ صحیح چلتی رہی تو میں اس کو لازمی سپورٹ کروں گی اور میں نے نہ صرف کچھ سپورٹ کی ہے بھلکہ میں نے اپنی بہت زیادہ فرینڈز کو بھی جب اس کا نیو نیو میں نے بلاؤگنگ چینل دیکھا تھا اب تو تقریباً مجھے تین سال ہو گئے ہیں اس کے ساتھ تو میں تقریباً شروع سے جب وہ انمیرٹ تھی تب سے لے کر آج اس کا بیٹا بھی وہ ماشاءاللہ سے ڈیٹھ سال ہو گیا میں اس کے ساتھ ہوں لیکن دوسری طرف بات آ جاتی ہے انکوش اگنہ آدھری کی ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی ایک ولاؤگر ہیں وہ بھی ریکشن دے رہے ہیں اور اچھا میں زیادہ تو ان کے بارے میں ڈیٹیلز سے نہیں بتاؤں گی ای ٹینک سو کہ میرا جو یہ ولاؤگ ہے وہ ان تک پہنچ جائے وہ بڑے پیار سے پریتی کو آج تک اس کے پھائی نے اس کی بہن نے اس کے بھینوئی نے اس کی ماں نے اور حالانہ کے اس کے شہر نے ٹھیک ہے اس کے شہر نے بھی پریتی کو پریتو کہہ کر نہیں بلایا ٹھیک ہے آج تک کبھی بھی اس نے پریتو کہہ کر نہیں بلایا تو ایسی باتیں تو وہ ہی کر سکتا ہے اتنے پیار سے نام وہ ہی لے سکتا ہے جس کی صحیح جان پہ جانو آپ کے ساتھ کوئی گہری اٹیچمنٹ ہو ٹھیک ہے اور اوپر سے بات یہ ہے کہ پہلے وہ بلوگنگ کے تھوڑا ہمکوش اور پریٹی وہ ایک دوسری سے سوال جواب کر لیت کرتے تھے ایک دوسری کی ویڈیو پر ریپلائی دے دیا کرتے تھے لیکن جب سے یہ بندہ آیا تو انہوں نے اس نراضی کا جو ایشو تھا اس کو لیگل کام پر لے آیا ہے تو اب ان کی بات جا کے دیواز تک پہنچ کی اور یہ بندہ پورا پورا سپورٹ کر رہے پریٹی کو خلط سٹیپ اٹھانے کے لیے تو میں صرف اس جو ہینہ جینل رییکشن والے بھائی تو ان سے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے صرف ایک باہ بتائیں آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں یا ہمیں پتہ ہوتی ہیں یا ہمارے والدین کو پتہ ہوتی ہیں یا ہمارے سسرال میں سسرالیوں کو پتہ ہوتی ہیں یا ہمارے خانون جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتی ہیں باہر کے کسی آدمی کو نہیں پتہ ہوتی ہاں میں اگر خود باہر یہ باتیں بتا رہی ہوں کل کو اگر کوئی باہر سے یہ باتیں کرے گا تو پھر جو ہے نا بات بنتی ہے کہ ہاں فلاں آدمی نے مجھے خود یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے گھر میں ایسے تو پھر انکش کا کہنا ٹھیک ہے کہ یہ باتیں گھر سے لیک ہو رہی ہیں تو گھر سے کون لیک کر رہے ہیں جو اتنے آپ کو پیار سے بلاتا ہے پریتوں کہہ کر بلاتا ہے اور پریتی کو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں چاہ رہا وہ انکش پر ہر قسم کا کیچر اٹھا رہا ہے وہ ایک دن اس کے لئے ویڈیو بناتا ہے انکش جب ٹینشن میں ہوتا ہے پرشان ہوتا ہے وہ آ کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس طرح ڈپریشن میں ہوں تو وہ ساتھ ہی شورٹس ویڈیو میں وہ خوشی منا کے دیکھا رہا ہوتا ہے وید جمیل میں نام بھی لے کر آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے تو پھر بھی پریتی اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی حالانہ کے چھوٹے چھوٹے جو ہم لوگ کومنس کرتے ہیں تو ان کو بھی لازمی جو ہے نا بریتی ان کے رپلائی لازمی کرتی ہے ویسے رپلائی کرے یا نہ کرے ویڈیوز کی ثروہ رپلائی کر لیتی ہے تو آج تک اس نے کیوں نہیں کھا کہ پہلے تو تم میرا نام بریتی لے کر بلایا کرو دوسری بات ہے کہ ہم ابھی ہزبنٹ وائف ہیں تو تمہیں کس نے حق دی ہے کہ تم میرے ہزبنٹ کے بارے میں ایسی باتیں کرو یا تم ہماری پرسنل باتیں باہر لے کر آؤ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بریتی آپ آپ خود اپنی گھر کی باتیں اس آدمی کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں آپ کا انسٹاگرام پر اس کے ساتھ رابطہ ہے آپ کی اس کے ساتھ ٹھیک تھاک بنی ہوئی ہے تو میرا آپ کو جو ہے نا آج تو میرا فرسٹ ریاکشن ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ کو سیدھا رستہ دکھا سکوں اور میرا یہ ٹارگٹ ہے میں آپ کو یہی سیجیسٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے آپ اس ریاکشن چینل والے کا مو بند کریں دوسری بات آپ کی اپنے جو ایکس منگیتر ہیں ان کے ساتھ جو بھی تعلقات خراب جار رہے ہیں آپ اپنے بھائی سے بات کریں اپنی بہن سے بات کریں اپنی ماں سے بات کریں ان کے گھر جائیں یہ مسئلہ سالپ کریں کسی کا کچھ نہیں جائے گا زنگی بھرواد ہو جائے گی آپ کے بیٹے کی آپ نے بھی کسی نہ کسی کے ساتھ زنگی پھر سے شروع کر لینی ہے انکش بھی کسی نہ کسی کے ساتھ زنگی پھر سے شروع کر لے گا کون خراب ہوگا بچہ خراب ہوگا تو میری آپ کو پرسنل ایڈوائس ہے کہ آپ سب سے پہلے ریاکشن چینل والوں کا مو بند کریں آپ کو سارے جو ہے وہ غلط گائیڈ کریں ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے ریاکشن چینل والوں کا مو بند کریں اس کے بعد آپ تھنڈے دماغ سے سوچیں سوچیں اور سمجھیں زنگی بہت بڑی ہوتی ہے اکیلے گزارنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہنڈرٹ میں سے نائٹی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو سہارے کے ساتھ زنگی گزارتے ہیں ٹین پرسنٹ لوگ وہ ہیں جو اپنی زنگی کو بکار کر کے دوسروں کے سہارے کے بنا گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو آئیں میری بات کو دھیان سے سنیں اور میں انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ میرا یہ فرش ریاکشن ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ ہے نہ تھوڑا بہت سمجھ آگیا ہوگا تو آئی ہوب سو آپ کو یہ چھوٹا سا میرا جو فرش ریاکشن ہے یہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو آپ نے مجھے کومیرس کے تھوڑا لازمی بتانا ہے اور آئی ہوب سو جس کے لئے میں نے بنائے ہیں وہ بھی اس پر تھوڑا سی توجہ دیں گے اور امید کرتی ہوں کہ کچھ اچھا ریزائلٹ نکلے گا تو ملتے ہیں کسی اچھے سے نیسٹ ریاکشن کے ساتھ تو دعاوں بھی یاد رکھیں گا دھر سارا پیار جی اللہ حافظ